بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد شاہین ڈیزائن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلی ہمیشہ نئی آنی والی ویورد سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفیکشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو ویورز آج ہم گلکر ڈیزائن بنائیں گے جو آج کل فیشن میں بہت زیادہ ان ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ بکرم لیا ہے یہاں پہ ہم ساڑی تین انچ اس کی چوڑائی میں ایک نشان لگائیں گے بکرم کو ڈبل فولڈ کیا ہے اور یہاں پہ چوڑائی میں اس کی ساڑی تین انچ پہ میں نے ایک نشان لگا لیا اب یہاں پہ لمبائی میں میں تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح یہ اسے ہم گلائی میں شیف دے دیں گے یہ بوٹ نیک میں بنا رہی ہوں اس طرح گلائی میں شیف دینے کے بعد یہاں پہ آگے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ جو نشان ہم نے لگایا اسے آگے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ ہم دوسرا نشان لگا لیں گے اسے بھی ہم اس طرح گلائی میں شیف دے دیں گے اب اسے ہم کٹ لیں گے اس طرح اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہ اس کو اس کپڑے پہ ہم پیسٹ کر لیں گے آئرن سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پیسٹ کر لیا اب یہاں پہ میں اس کی سلائی کر لوں گی بکرم کی طرف اس کپڑے کو ہم اس طرح پول کر لیں گے اس طرح پول کر لیں گے اب شرٹ کا ہم پرنٹ سائیڈ لیں گے پرنٹ سائیڈ پہ ہم جو درمیان میں کریز بنی ہے وہاں پہ گلے کو اس طرح ہم رکھ لیں گے کہ یہ گلہ بالکل شرٹ کی درمیان پہ اور اس کا یہ درمیان آپس میں ملے اور یہاں پہ درمیان میں میں ایک سلائی لگا لوں گی اسی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گلہ ادھر ادھر ہلتا نہیں جو آپ گلے کے لئے سلائی لگاتے ہیں وہ دونوں سائیڈوں سے بلکل براور آتی ہے تو یہاں پہ اب اس طرح بلکل بکرم کے ساتھ ہی میں اس کی سلائی لگا رہی ہوں اب درمیان کا جو کپڑا ہے گلے کا اسے ہم کٹ لیں گے اس طرح کٹنے کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف پول کر کے اچھی طرح سے اس کی پریس لگا لیں گے اس طرح پریس لگانے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلہ اچھی طرح سے بیٹ گیا ہے اب یہاں پہ میں اس کی درمیان میں ایک کٹ لگا لوں گی یہ کٹ میں گیارہ انچ تک لگا لوں گی آپ اسے زیادہ یا کم رکھ سکتے ہیں تو گیارہ انچ تک میں اس کی کٹ لگا لوں گی یہ گلہ میں نے آپ لوگ کو ہر کسی نے اپنی طریقے سے سمجھایا ہے لیکن جس طریقے سے میں نے آپ لوگ کو سمجھایا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہاں پہ میں نے دو پٹیا لی ہے جو چوڑائی میں ایک انکچ ہے لمبائی میں میں نے اس کو بارہ انچ لی ہے اب اس کو ہم اس طرح دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر کے میں نے اس کو اچھی سے پریس لگا لیا ہے اور پھر اس طرح ہم اس کو فولڈ لگا لیں گے اور یہاں پہ اس طرح ایک پٹی بنا لیں گے یہ ایک اس طرح پائپنگ آ جائے گی پائپنگ بن جائے گی یہاں پہ میں ڈائی انچ تک ٹو پوائنٹ پائف انچ تک میں اس کی یہاں پہ ایک نشان لگا لوں گی یہاں تک میں اس کی گلے کو اپن چھوڑ دوں گی یہ گلے دکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے ریڈی میٹ کورتوں میں زیادہ تر یہ گلہ آج کل بہت زیادہ بننا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ اس طرح اب میں نے یہ پٹی لی ہے جو میں نے بنائی ہے اس طرح اب اس کو ہم یہاں پہ لگا لیں گے اس طرح اب میں نے ایک دوسری پٹی لی جو چوڑائی میں ٹو پائپ انچ میں نے لی ہے لنبائی میں میں نے اس کو یہی ٹین انچ تک لی ہے اب جہاں پہ میں نے نشان لگایا تھا وہاں سے نیچے اس کپڑی کو بھی ہم رکھ لیں گے جو پٹی میں نے لی ہے اس کو ہم بھی اس طرح رکھ لیں گے نیچے اور اسی نشان کے ساتھ ہم اس کو بھی لگا لیں گے نیچے جہاں تک میں نے اس کو بند کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم اس کی سلائی لگا لیں گے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو ایکسٹر پٹی تھی وہ ہم نے کٹ لی اور یہاں جہاں تک میں نے کٹ لگایا تھا اس کو میں نے یہاں تک اس طرح پول کر لیا اور یہاں پہ ہم سلائی کو پکا کر لیں گے سیب اس طرح ہم دوسرے سائیڈ بھی سب سے پہلے یہ الگ سی جو پٹی میں نے بنائی ہے سب سے پہلے ہم یہ لگا لیں گے اس طرح ہم اس کو لگا لیں گے یہاں پہ بھی جو ایکسٹر کپڑا ہوگا اسے ہم کٹ لیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو بھی اس طرح اچھے سے لگا لیں گے تو یہاں اس کو بھی میں نے پکا کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب جہاں تک ہم نے اس کو بند کرنا ہے جو کپڑا میں نے سائیڈ نیچے دیا ہے اب اس دوسرے سائیڈ پہ ہم اس کی سلائی کر لیں گے لیکن سلائی کو ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے تاکہ گلے میں کوئی جول وغیرہ نہ آئے اوپر نیچے نہ آئے تو اس طرح نیچے سے اگر ہم اس کے سٹارٹ لیں گے تو یہ بہت سفائی کے ساتھ آ جائے گا اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں تک جو سلائی ہم نے لگائی ہے اس کی اوپر ہم سلائی لگا لیں گے اس طرح جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے وہاں تک ہم اس کو یہاں پہ بند کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس پیملی اور فرنڈز میں شیئر کریں یہاں پہ آپ لوگ بٹن بھی لگا سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی